بڑی خبر انترارشتی دھارمک ستنطرہ پر امریکہ کی ایک فیڈرل کمیشن نے کہا ہے کہ اصم کا نرسی دھارمک علم سنکھوں کو نشانہ بنانے کا اوزار ہے یا مسلمانوں کو دیس سے باہر کرنے کی کوشش ہے اصم کی نرسی لٹسے انیس لاکھ لوگ باہر ہیں اتنے لوگوں کو باہر رکھے جانے پر یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجنس فریڈم نے کہا ہے کہ کئی گھریلو اور انترارشتی سنگٹنوں نے نرسی پر چنتا جاتا آئی ہے اور کہا ہے کہ یہ بنگالی مسلمانوں کے ووٹ کے ادکار چھیننے کا سوچ سمجھی چال ہے اس پوری قوائد میں ناغرکتہ کے لیے دھارمکتہ کی جرورت اسطحپت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کے راجوہین ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے پالیسی ویشیشر ہیڈسن آکنگز کی اور سے تیار ریپورٹ میں یو ایس سی آئی آر ایف نے کہا کہ اگست دو ہزار اوننیس میں این آر سی لیشٹ ریلیز کرنے کے بعد بیجے بی سرکار نے ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے مسلمانوں کے پرتی پوروگرہ دکھتا ہے اصم میں نیزنل ریجسٹر آف سٹیجن سب سے پہلے اوننیس سو اکیامن میں بنایا گیا تھا تاکہ یہ تائی کیا جا سکے کہ کون اس راج میں پیدا ہوا ہے اور بھارتی ہے اور کون مسلم بہول دیش بنگلہ بیس سے آیا ہے اس سال اگست میں اس ریجسٹر کو پہلی بار اپ ڈیٹ کیا گیا اس میں اوننیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں ہے ان لوگوں کو اپنی ناغرکتہ ثابت کرنے کے لیے اب فارنر ٹریبیونل میں اپنا دعویٰ پیش کرانا ہوگا اس میں ان لوگوں کو بھارتی ناغری کے طور پر سویکار کیا جانا ہے جو یہ ثابت کرپائیں کیوئے 24 مارس 1971 سے پہلے سے راج میں رہ رہے ہیں یہ وہ تاریخ ہے جس دن بنگلہ دیش نے پاکستان سے الگ ہو کر اپنی آجادی کی گھوشنا کی تھی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیکھیں ویلیش منترالے نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ این آر سی سویدھانک پاردرشی اور کانونی پرکریہ ہے جسے سپریم کورٹ کی منجوری ملی ہوئی ہے اب تو پورے دیش میں این آر سی لاغو کرنے کی کاوائے شروع ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا الپسندھکوں کو سچ میں دیش سے باہر نکالنے کی سوچی سمجھی چال ہے جیسا یو ایس کمیسن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے کہا ہے آپ کی اس کبر پر کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسے ہی تاجہ خبروں کو جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فر واشنگ پیس سبسکرائب ٹی وی ان لائی